موسیقی ناظرین آدھات تعدہ خبر میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ریاستی وزی کے ٹی آر امریکہ کے ایک ہفتے قویل دورے پر عبانہ مختلف شعبوں سے متعلق کمپنیوں کے ذمہ داروں سے ملخات کر کے سمایہ کاری کے لئے کریں گے را خب تلنگانہ میں مولٹی پرپس ہیلتھ اسسٹنٹ ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ وزیر سہت حریش راوکہ بیان چندرین تھی اب چان سے صرف پچیس کلومیٹر دور خلائی اجنسی اسروں نے ایکس پوسٹ میں دی اطلاع لطاق یونین ٹیڈیری سرک حادثے کے جام بہاق نو فوجیوں کی شناف صدر جاتیب دھنکر اور وزیراعظم موڈی حادثے پر کیا دکھائے تھا کانگریس لیڈران کی تخریر میں اجنسیوں کا غلط استعمال شرگل گھپلے کی تحقیقات کا نتیجہ مدیہ پردیش حکومت کے بیس سالہ دورے کی ریپورٹ پیش کرنے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ آمی شاہ کا بیان فارلمنٹ ہاؤس کے سنٹرل ہار میں سابق وزیراعظم آنجانی راجب گاندی کی عمی پیدائش تخریب ممبران فارلمنٹ نے آنجانی کو پیش کیا قراجہ خودت پاکستان میں ایک مسافر بس حادثے کے بعد شولہ پوش حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت بیس افراد چلس کر فوت دیگر پندرہ افراد زخمی شمالی وجستان میں بم دھماکہ دھماکوں کے نتیجے میں تیرہ مدد جانباخ دیگر دو شدی زخمی اور اب خبر تفصیل سے وزیر آئی ٹی اور بلدی نظمناس کی اطار کرامارہ امریکہ کے دورے پر امانہ ہو گئے ہیں کی ٹی آر اپنے دورے کے دوران وہاں کے سرمایہ کاروں سے ملخات کرتے ہوئے ریاست میں اپنی کمپنیوں کے یونٹس کے خیام کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے کے لیے راکھوب کریں گے ریاستی وزیر کی ٹی آر کے دوران امریکہ اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ ایک ہفتہ تاویل ہوگا اس دوران کی ٹی آر امریکہ کے نیو یارک شیگاغو اور دیگر شہروں میں مختلف شعبوں سے متعلق کمپنی کے ذمہ داروں سے ملخات کریں گے ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے ہیمانشو کے انڈر گریڈویٹ کورس کے داخلے پروگرام میں شرکت کریں گے ہیمانشو کو پہلے ہی امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی میں داخلہ میں چکا ہے وزیر سید ہریشٹو نے کہا کہ ریاست میں ملٹی پرپس ہیلتھ ایسسٹنٹ ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں ایک ہزار پانسو بیس ملازمتوں کو پر کرنے کا اعلامیاں جاری کیا گیا ہیں مزید ایک سو چھئیالیس ملازمتوں کو پر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نئی ملازمتوں کے ساتھ جملہ پر کی جانے والی ملازمتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو چھ سٹھ ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ حکومت نے ہسپٹل اور دیگر سہت کے پروگراموں میں کام کرنے والے کانٹریکٹ اور سوٹسنگ ملازمین کے لیے مواقع میں اضافے کے لیے ان کی تخریر کے عمل میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہر اشرا نے انکشاف کیا کہ تخریر تخریر پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد چوریالیس سے بڑھا کر انچاس پر کر دیا گیا ہے سروس ویٹیج کے تحت دیگر گئے نمبروں کے بھی بیس سے بڑھا کر تیس کرنے کے اخدمات کیے جا رہے ہیں تحریری امتحان کے لیے پہلے اسی نمبر ہوتے تھے اب اسے کم کر کے ستہ نمبر کر دیا گیا ہے شہر حدرباد کے ملاردیو پلی علاقے ٹاٹر نگر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آگ ایک میٹریس کے گودہ میں اچانک لگ گئی مخامی افراد کی تلا پر فائر بگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر خواب اپایا شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے آگ کے ساتھ کشب دھوہ بھی نظر آیا جس سے مخامی افراد خواف ستا ہو گئے اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی جھلسنے کی کوئی تلا نہیں ملی ہے البتہ بڑے پیمانے پر مالی لقصان ضرور ہوا ہے باپ کے ختل کے بعد لاش کے ساتھ بیٹے نے تین دن گزارے عباردہ تلنگانا کے جیشنکر بھوپالا پلی زلے کے ڈوڈے کولا پلی گاؤں میں پیش آیا مختول کی شناختہ 48 سالہ جیت ترپتی کے طور پر کی گئی ہے جس کا ختل اس کے بیٹے نے 25 سالہ دھرنجے نے اس سے جھگڑے کے بات کیا ترپتی کی بیوی کی چند سال پہلے ہی موت واقع ہو گئی تھی پولیس نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے باپ اور بیٹے میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے اسی دوران جھگڑے سے جھگڑے میں بیٹے نے باپ کی پٹائی کر دی اور اس کو ختل بھی کر دیا بعد ازہ اس نے لاش کو کمبل میں چھپا کر گھر میں رکھا اور اس نے اپنے باپ کی لاش کے ساتھ تین دن گزارے عطبار کی صبح اس نے سکوٹر پر لاش کو رکھ کر اس کو خریبی طالع میں پھینک دیا تہاں بعض افراد نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا جس پر بیٹے نے باپ کے ختل کا اطراف کیا تہاں وہاں سے فرار ہو گیا اس واردات کی تلا پر پولیس وہاں پہنچی پولیس نے باپ کی لاش کو پوس موٹم کے لیے بھیج دیا اور بیٹے کی تلاش شروع کر دی اندر پردیش کے گناہ ورم کے ایملے ولب نینی مسیح موہن حادثے میں محفوظ رہے ہیں ان کے خافلے کی گاڑی جو بجیوارہ سے حیدرباد آ رہی تھی سوریہ پیٹ زلے کے چیو ملا منڈل کے قاسم پیٹ میں ایک دوسرے سے ٹکر آ گئی بمسی کی گاڑی کے خافلہ خوم شائرہ پر خاتم پیٹ میں جا رہا تھا اسی میں ایک اور کار آ گئی جس کی وجہ سے خافلے میں شامل ایک کار کی ڈرائیور نے اس اچانک بریک لگائی اور پیچھے آنے والی کار اس سے ٹکر آ گئی اس حادثے میں رکنے سمنی محفوظ رہے کیونکہ وہ جس کار میں سفر کر رہے تھے وہ پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی اس حادثے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا اس حادثے میں ایک گاڑی کو نقصان پہنچا وہ اسے وہیں چھوڑ کر باقی گاڑیوں کے ساتھ حیدرباد چلے گئے اس سلسلے میں بڑے پولیس نے معاملہ دچ کر لیا مندر میں دن دہارے مورتی کے گلے سے نقربی زیورات کی چوری کر لی گئی تاہم اس واردات کا منظر وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گیا یہ واردات اندر پردیش کے بشاک اپنٹم کے پندروتی علاقے کی ایک مندر میں پیش آئے اس سلسلے میں میڈیا کے لیے جاری کردہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص جو درشن کے لیے مندر پہنچا تھا کہ ہاتھ میں بیک تھا جو خود کو مذہبی سرگرمیوں کے لیے آنے والے شخص کے طور پر ظاہر کر رہا تھا اس نے درشن کے بہانے مورتی کے گلے سے چالیس طولے کے نقربی زیور کی چوری کر لی مندر کے ہوتیداروں کو جب اس معاملے کا پتا چلا تو انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا معینہ کیا جس پر یہ معاملہ سامنے آیا بعد ازا مندر کے دمیداروں نے اس خصوص میں پولیس سے شکایت کی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا تجزیہ کیا اور اس خصوص میں ایک معاملہ دچ کر کے جان شروع کر دی پولیس ملزم کی تلاش کا کام کر رہی ہے چندرائن تری کا دوسرا اور آخری ڈی بوسٹنگ آپریشن اتوار کی صبح ایک بچ کر پچاس منٹ مکمل ہوا اس آپریشن کے بعد چاند سے لینڈر کا کم سے کم فاصلہ پچیس کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ ایک سو چونتیس کلومیٹر مخرر کیا گیا ڈی بوسٹنگ میں سپیس کرافٹ کی سپیٹ کو کم کیا جاتا ہے سرو نے ایکس پوسٹ میں بتایا کہ اب لینڈر کی اندرونی جانچ ہوگی اور وہ لینڈنگ سوٹ پر صورت تلو ہونے تک انتظار کرے گا تیس اگسٹ کو شام پانچ بچ کر پینتالیس منٹ پر لینڈر کو کم ترین فاصلے یعنی پچیس کلومیٹر کی انچائی سے سوفٹ لینڈ کرانے کی کوشش کی جائے گی ایم انہ دورائی کے مطابق جو چندرائن بن اور چندرائن ٹو مشن کے پروجیکٹ ٹیریکٹر ہیں تیس اگسٹ کی شام چندرائن ٹری کی سوفٹ لینڈنگ کے آخری پندرہ بیس منٹ سب سے زیادہ نازک ہیں اس کے بعد لینڈر کو پچیس کلومیٹر کی بلندی سے چاند کی سطح تک پہنچنے میں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کے بعد چھے پہیوں والا پرگیان رولر وکڑم لینڈر سے ریمپ کے ذریعے باہر آئے گا اور اس رو سے کمانڈ ملتے ہی چاند کے سطح پر چلے گا اس دوران ہندوستان کا خوامی نشان اشوک اسمندھم اور اسرو کا لوگوں اپنے پہیوں کے ذریعے چاند پر اپنا نشان چھوڑے گا لڈاک یونین ٹیڈری کے لح علاقے میں سانیچر کی شام سڑک حادثے میں نو فوجی جوان جانبہ ہوئے ہیں جبکہ دو دیگر زخمیں بتایا جاتے ہیں دفاعی ترجمان نے بتایا کہ حادثے میں حلاق ہونے والے اہلکاروں کی شناق نائب سوویدار رمیش لال حوالدار مہندر سنگھ حوالدار ویجے کمار نائک چندر شیکھر نائک تیچپال موہن انکی ترپند سنگھ اور بھوٹیا وابہو کے طور پر ہوئی ہے واضرہ کے لحے میں ہفتے کی شام اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب ایک فوجی گاڑی ڈرائیور کے خوابوب سے باہر ہو گئی اور گہری گھائی میں جاگری جس کے نتیجے میں ایک درجن کے خریب اہلکار زخمی ہو گئے معلوم ہوا ہے کہ فوجی نے فوری طور پر اس کے آپریشن شروع کیا جس دوران حادثے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کو نزدی کی ہاسپٹل لے جائے گیا جہاں پر تینات ڈاکٹرز نے نو فوجیوں کو مردہ قرار دے دیا دریاسنہ جمع کشمیر کے لیفٹینین گورنر منو سنہا نے لہمیں فوجی گاڑی کیوں پیش آئیں حادثے میں انسانی جانوں کے زائع ہونے پر انجو غم کا اظہار بھی کیا ہے اور لائقین کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا نائب صدر جمہوریہ جگتیب دھنکر اور وزریعظم نرندر مودی نے لداخ میں سڑک حادثے میں فوج کے جوانوں کی موت پر گیرے جن جو غم کا اظہار کیا ہے اپنے تازیت پیغام میں صدر دھنکر نے کہا کہ لداخ میں ایک سڑک حادثے میں ہمارے بہدر فوجی جوانوں کی موت تھی موت سے کافی دکھ پہنچا ہے سوگوار کمبے سے میری کہری تازیت میں زخموں کی جلس احتیابی کے لیے دعا گو ہوں مودی نے ٹوئٹ کیا کہ لہ کے خریب اس حادثے سے دکی ہوں جس میں ہم نے ہندوستانی فوج کے جوانوں کو کھو دیا ہیں قوم کے لیے ان کی شاندار خدمات کو ہمیشہ یاد دکھا جائے گا سوگوار کمبے سے تازیت زخمیوں کی جلس احتیابی کے لیے دعا گو ہوں یہ حادثہ ہفتے کو لداخ کے زلے لہ کے کیاری شہر سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر اس وقت پیش آیا جب فوج کی تین گاڑیوں کا ایک چھوٹا خافلہ اس علاقے کی طرف چاہ رہا تھا کہ ایک گاڑی گہری گھائی میں گر گئی اس حادثے میں نو فوجی جوان ہلاک ہو گئے حادثے کے فوری بعد راحت اور بچوں کام شروع کر دیا گیا ہلاک ہونے والے فوجیوں کی فوری طور پر شنافت نہیں ہو سکی مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے آج مرکز میں کانگریز کے سابقہ دور حکومت کے چوبیس مبیانہ گھپلوں کی فیرست کو عام کرتے ہوئے سخت الفاظ میں کہا کہ ان گھپلوں کی مسلسل چانچ چل رہی ہے ان کانگریز لیڈران تخرری اور میری تحقیقات ایجنسیوں کے غلط استعمال کا جو شور و غل سنائی دیتا ہے وہ انہی تحقیقات کا نتیجہ ہے امیشہ یہاں ریاستی حکومت کے بیس سالہ دور کے ریپورٹ پیش کرنے آئے تھے اس دوران وزرعالہ شیورا سنگھ چوہان پارٹی کے ریاستی صدر وشنودت شرمہ اور وزر داخلہ ڈاکٹر نیرتو مشرا بھی ان کے ساتھ موجود تھے اس ریپورٹ کو جاری کرنے کے بعد انہوں نے نامانکاروں کو تقریبا چوبیس خبلوں کے نام بتائے جن کا تعلق پچھلی مرکزی حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا میں شامل دیگر جماعتوں سے تھا اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ بھارتے جندہ پارٹی کی حکومت نے سیاسی دشمنی کی وجہ سے کبھی کوئی کاروائی نہیں کی ہے تقریبا تمام غبلے زیر تفتیش ہیں لیکن تحقیقات کی ایک رفتار ہوتی ہے اور وہ عدالتی خوانین کے تحت ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سبھی لیڈروں کی تخروری میں ایجنسیوں کے غلط استعمال کے بارے میں شورغل ان گھپلوں کی تحقیقات کا نتیجہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ریاست کے سابق وزیالہ کملنات کو نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر مسٹر کملنات ایسی معلومات مانگ رہے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے تحقیقات کی رفتار بھی متاثر ہو سکتی ہے راج سبا میں اپوزیشن لیڈر ملکاجن کرگے مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم و عمر خارجہ ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ لوگ سبا کی رکن محترمہ سونیا گاندی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں ہندوستان کے سابق وزیراعظم آنجانی راجب گاندی کی ان کی یوم پیدائش پر خراج اخیدت پشکیا ممبران پارلیمنٹ سابق ممبران پارلیمنٹ لوگ سبا کے سیکریٹی جنرل اتپال کمار سنگھ راج سبا کے سیکریٹی جنرل پی سی موڈی اور دیگر موززین نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں راجب گاندی کو گلائی اخیدت پشکی ہے راجب گاندی ہندوستان کے چھتے وزیراعظم تھے جنہوں نے اکتیس اکٹوبر انیس سو چوریاسی سے دو ڈیسمبر انیس سو انبت تک بطور وزیراعظم خدمات انجان دیئے بیس اگسٹ انیس سو تریانوے کو اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیالت شرمہ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں آنچانی راجب گاندی کی تصویر کی نقب کو شائع کی تھی پاکستان کے مشرقی پنجاب صوبے کے حافظ آباد میں اتوار کو ایک پیک اپ وین سے ٹکرا جانے کے بعد ایک بس میں آگ لگنے سے بیس سے زیادہ افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے اور پندرہ زخمی بتایا جاتے ہیں ریسکیو اور ہیلتھ سرویسز کے حکام نے بتایا کہ فیصلہ بار ٹول پلازا پر ایک بس اندھن کے ڈرم لے جانے والی پیک اپ وین سے ٹکرا گئی جس میں آگ لگ گئی اس حادثے میں کم سے کم بیس افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے پندرہ جلس گئے ہیں اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو مقامی ہاسپٹل میں داخل کروا گیا زخمیوں میں تین کی حالت تشویش ناک ہے بس میں تقریباً چالیس مسافر سوار تھے حادثے کے وقت بس کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی شمالی ورزستان کے علاقے شوال سرک کے کنارے نزب شدہ بم پھٹنے سے دھماکے کے نتیجے میں تیرہ مزدو جامعہ ہو گئے ہیں اور دو شدی زخمی ہو گئے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر جنوبی ورزستان نیک محمد کے مطابق پاک اغوان سرحت کے خریب واقعے شوال سرک کے کنارے نزب شدہ بم پھٹنے سے تیرہ مزدو جامعہ اور دو شدی زخمی ہو گئے ہیں جبکہ مزدووں کی وین بم دھماکے سے مکمل تباہ ہو چکی ہے مقامی رہنما یار گل کے مطابع دہشت گردوں نے روڈ سائیڈ پر بم نزب کیا تھا تاکہ سیکیورٹی فورسز کے خافلے کو نشانہ بنایا جا سکے جو کہ شوال کے علاقے گل میرکوٹ کے خریب سے گزر رہا تھا مقامی قائدین کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا خافلہ گزرتے ہی بم زوردار پھٹنے کے بعد دھماکے سے پھٹ پڑا مزدوروں میں سیکھ گیارہ کا تعلق جنوبی ورزستان پر خیبیلے کے سپین کمر کے علاقے سے ہے جبکہ دو کا تعلق جنوبی ورزستان لائر احمد زائی وزیر سے بتایا جاتا ہے یوکرین نے روس کے کرسک علاقے میں ایک رائلوے سٹیشن پر ڈراؤن حملہ کیا جس میں پانچ افراز زخمی ہو گئے ہیں کراسی کے گورنر رومن سٹار وائٹ نے اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلیگرام پر کہا یوکرین نے کراس میں ڈراؤن حملہ کیا اپداد اطلاعات کے مطابق ڈراؤن رائلوے سٹیشن کی حمارت کی چھت سے ٹکرا گیا جس سے چھت پر آگ لگ گئی شیشے کے ٹکڑوں سے پانچ افراز زخمی ہو گئے ہیں گورنر نے کہا کہ حملے سے اسٹیشن کی چھت آگ کا حصہ اور پلیٹ فارم کو نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ چھت سامنے کا حصہ اور پہلے پلیٹ فارم کو نقصان پہنچا اس کے ساتھ ہی ویٹنگ ہال اور پیدل چننے والوں کی ٹنل کو بھی دھماکے سے نقصان پہنچا ہے ہم جل سے جلد مرمت کا کام شروع کر دیں گے معاینے کے بعد مسافر ٹرین اب اسٹیشن میں داخل ہوئے بغیر شمال اور جنوب کی طرف سے آگے بڑھ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ دھماکے کے وقت ہمارت میں پچاس مسافر موجود تھے جنہیں فوری طور پر باہر نکالیا گیا یوکرائن جون آئل نے جونوبی کوریا کاروائی کے بعد سے روسی سرزمین پر روانہ ڈرون حملہ کر رہا ہیں اخوام متحدہ نے اس اخدام یہ مضمت کی ہے اختتام سے خبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر ریاستی وزی کے ایٹی آر امریکہ کے ایک ہفتہ دورے طویل روانہ مختلف شعبوں سے متعلق کمپنیوں کے ذمہ داروں سے ملاخات کر کے سرماکاری کے لیے کریں گے راخو تلنگانہ میں ملٹی پرپس ہیلتھ آسسٹنٹ ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ وزیر سہت ہریسٹو کا بیان چندرین تری اب چاند سے صرف پچیس کلومیٹر دور خلائی ایجنسی اسروں نے ایکس پوسٹ میں دی تلا لطاق یونین ٹریٹری سڑک حادثے کے جام باخر نو فوجوں کی شناف سسدر جکتی بدھنکر اور وزی آزم موڈی نے حادثے پر کیا دکھا اچھار کانگریس لیڈران کی تخریر میں ایجنسیوں کا غلط استعمال شروع گھپلے کی تحقیقات کا نتیجہ مدیہ پردیش حکومت کے بیس سالہ دورے کی ریپورٹ پیش کرنے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امیشا کا بیان پارلیمنٹ ہاؤس کے سنٹرل ہال میں سابق وزیر آزم آنجانی راجف کاندھی کی یوم پیدائش تخریب ممبران پارلیمنٹ پاکستان میں ایک مسافر بس حادثے کے بعد شولہ پوش حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت بیس افراد جھلس کر فوت دیگر پندرہ زخمی شمالی ورجستان میں دھبم دھماک کے دھماکوں کے نتیجے میں تیرہ مدود جان بحق دیگر دو شدی زخم تعدہ خبر میں فی الحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ موسیقی